ہلو اسلام علیکم کیسے آپ لوگ آج ہم بات کریں گے یورپین ویزے کے لحاظ سے کہ آپ وداو ٹریول ہسٹری کے یورپین ویزا آج کی ڈیٹ پر کیسے لے سکتے ہو اس بارے میں پہلے کیا ہوتا تھا ٹریول ہسٹری بہت ہی زیادہ ضروری ہوتی تھی آپ بہت مین کردار ہوتا تھا ٹریول ہسٹری کا جب بھی آپ یورپین ویزا شنجن ویزا اپلائی کرتے تھے بہت جبکہ آج کل جو کہ پوری دنیا کرونا کی وجہ سے سب کی ایکانومی تباہ ہو گیا ہے آلموس نیچے آئی ہوئی ہے جی ڈی پی کم ہوئی ہوئی ہے تو ہر ایک کنٹری کا یہی مین پرپس ہے جیسے جیسے یہ کرونا کا فیض ختم ہوتا جا رہا ہے کہ جلدی سے جلدی اپنے ملک کو دوبارہ سٹیبل کیا جائے تو اس لحاظ سے انہوں نے ویزا کے لیے بھی بہت ساری نرمی کر دی ہے بہت ساری آسانیاں پیدا کر دی ہے اور جوبز کے لحاظ سے بہت ساری آسانیاں پیدا کر دی ہے تورسٹ ویزوں کے لحاظ سے بہت ساری آسانیاں پیدا کر دی ہے تو آج ہم بات کریں گے یورپ کا تورسٹ ویزا اپلائی کرنے کے بارے میں اور ویڈاؤٹ ٹیول ہسٹری کے بارے میں کہ آپ کیسے اپلائی ایون کہ آپ کا اگر پاسپورٹ فریش بھی ہے تو یہ ٹائم ہے کرونا کے بعد والا کہ آپ اس پر ویزا اپلائی کر کے اور ہنڈر پرسنٹ آپ کو ویزا ملے گا ہی ملے گا کوئی ضرور نہیں ہے آپ یورپ کے کسی چھوٹے ملک میں اپلائی کرو یا بڑے ملک میں تھوڑا سا فرق ضرور پڑتا ہے اس سے کہ اگر آپ چھوٹے کنٹری میں اپلائی کرو گے تو ویزا ریشو تھوڑا زیادہ ہوتا ہے لگ جگہ بٹ جو کہ کرونا نے پوری دنیا کو ایفیکٹ کیا ہے تو اب نہ کوئی چھوٹا رہا نہ کوئی بڑا رہا سب کی کونمی خراب ہوئی ہے تو سب کی یہی کوشش ہے کہ جلدی سے جلدی سٹیبل ہی ہو گوا جائے تو اب بھی جو فریش پاسپورٹ والے ہیں ان کے لیے امبیسیوں نے ہر کنٹری میکسیمم ہر یورپین کنٹری نے یہ بات کی ہی ہے کہ تین پرپس کی وجہ سے اب وہ ویزا دے رہے ہیں تین مین پرپس کی وجہ سے ایک یہ کہ آپ جا کیوں رہے ہیں دوسرا یہ کہ آپ واپس کب آو گئے تیسرا یہ کہ آپ اپنا خرچہ جو سٹریپ کے اس کے بعد چیزیں تو فائل میں ساری چیزیں لگائی جائیں گی فار ایکزمپل آپ کی کنٹری کے ساتھ ٹائز کیسی ہیں آپ کی سیلری آپ کے اوڈ ڈاکومنٹس آپ کے فیملی کے ڈاکومنٹس سب کچھ لگے گا ساتھ بٹ مین جو پرپس ہے آپ ویزا دینے کا ٹورس ویزا دینے کا تو یہ تین چیزوں مین اب وہ رکھ رہے ہیں ایک تو خرچہ آپ کا جو آپ جا رہے ہو آپ کے پاس اتنی انکم ہے آپ کے اکاؤن میں واپس کب آوگے واپس اس لیے پوچھتے ہیں کب آوگے کہ کنٹری میں آپ کی کوئی جاپ ہے کوئی بزنس ہے واپس آوگے بھی کہ نہیں آوگے اور جا کس لیے رہے ہو کہ آپ کا پرپس کیا ہے ٹورسٹ ہو آپ کان کان گھوموگے کان کان تو یہ تین چیزوں کی بینہ پر آپ وہ ویزا دے رہے ہیں باقی اگر آپ کی فائل آپ کی آپ کے صحیح ہے تو آپ خود سے بھی اپلائی کر سکتے ہو ایسا ضرور نہیں ہے کہ آپ نے ایجنٹ کے پاس جانا اور پیسز دینے ایجنٹ کو ایجنٹ کا کوئی ماں میں پھوپی کھالنا کا بیٹا نہیں ایمبیسی میں بیٹھا ہوا اس نے بھی آپ کی فائل پہ آپ کو ویزا دینا ہے ایجنٹ صرف ایک آدمی ہے جو جا کے آپ کی فائل جمع کرائے گا اور جو کمی پیشی ہوگی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی فائل میں کوئی کمی پیشی نہیں ہے کوئی missing documents نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے تو آپ خود سے جا کے اپلائی کر سکتے ہو ضرور نہیں ہے کہ آپ کو ایجنٹ کے پاس ہے ہاں اگر آپ new ہیں کبھی travel نہیں کیا کچھ پتہ نہیں ہے آپ کو ویزا لینے کے بارے میں then آپ کسی ایک اچھے ایجنٹ اچھے authentic ایجنٹ میں یہ نہیں کہہ رہا جو گلیوں میں چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہوتے ہیں جن کے اپنے پاسپورٹ پہ ایک ویزا لگا ہوتا ہے اس ویزے کی بنیاد پہ وہ لوگوں کا ویزے کے لیے ایڈل دار رہے ہوتے ہیں کہ ہم ویزا لگوا دیں گے ان کی ہی میں بات کروں جو ویزا ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں آپ ان سے رائے لے سکتے ہو تھوڑے سے پیسوں میں کہ یہ میری فائل ہے میں نے بنائی ہے آپ چیک کر لے تو وہ آپ کو فائل چیک کر کے آپ کو وہ بتا دیں گے کہ کیا missing paper ہے otherwise آپ کو full confidence ہو آپ اپنی فائل کے اوپر تو then آپ خود apply کر سکتے ہو then again یہ بات کر رہا ہوں یہ time ہے tourist ویزا لینے کا بھی اور کسی بھی country میں ویزا apply کرنے کا یہ main کیونکہ اب ویزا almost انہوں نے requirement بھی easy کر دی ہے easy سے مراد کہ آپ تھوڑی تھوڑی چیزیں بھی اپنے فائل کے ساتھ لگا کے ویزا کیونکہ ان کو ہوتا ہے یہ ویزا لے گا یہ ہمارے country میں جائے گا وہاں spend کرے گا کچھ money تو of course اس سے یہ تھوڑی سی ملک کی economy کو boost ملے گا اس لحاظ سے ویزا refusal یورپ کے country کسی بھی country میں یہ نہیں کہہ رہا یورپ کے چھوٹے country یا بڑے country کسی بھی country کا اب اس وقت مشکل نہیں ہے but آپ کی وہی بات فائل آپ کی پوری پوری strong ہونی چاہیے جو پہلی دفع apply تو again آپ کسی expert سے پوچھ لیں جو اگر آپ لیتے رہتے ہو ویزا تو آپ اپنی فائل خود جمع کر آ سکتے ہو agent پہ پیسے ضائع کرنے کی کوئی وہ نہیں ہے یہ میں بات اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میرے کسی جاننے والے نے ابھی recently week پہلے ویزا apply کیا تھا جرمنی کا تو اس نے جرمنی کے ویزے کے اس کو ویزے کی call آگیا اس کا ویزا approved ہو گیا ہے پس اس نے passport اٹھانا ہے تو اس کی فائل اس نے خود جمع کرائی تھی جو main purpose ویزا official نے ویزا دیتے ہو اس سے پوچھا تھے تین سوال کہ جا کس لیے رہے ہو واپس کا بان ہے اور وہاں کا جو tour ہے اس کا خرچہ کیسے کرو گے اس سے related اس کے سوال تو یہی main چیزیں ہیں کوئی ضرور نے اس کا passport fresh تھا پہلی دفعہ جا رہا ہے پہلی دفعہ اس کو ویزا مل رہا ہے اور پہلا ویزا ہے اس کے passport پہ تو it means کہ fresh passport ہو اگر آپ کی تھوڑی travel history ہے then well and good اگر نہیں بھی ہے تو یہ time ہے اپنے fresh passport پہ کسی بھی اچھے country کا ویزا لگوانے کا یہ کیا ہوتا ہے اب کسی ایک اچھے country کا ویزا لگا ہوتا ہے تو بہت سارے جو normal country ہیں ان میں آپ کو travel کرنا بہت easy ہو جاتا ہے for example آپ کے پاس یورپ کا امریکہ کا کینڈا کا اسٹریلیا کا سنگاپور ایسے country اگر آپ کے پاس ویزے ہوں تو یہ چھوٹے چھوٹے جتنے بھی country ہیں ان میں آپ ویزا فری انٹری آرام سے آپ جا سکتے ہو سنجن ویزے کی امریکن ویزے کی ویزے کی ویزے کی ویزے کی ویزے ایزی ہو جاتا آپ کا travel کرنا تو خوب کہ یہ ٹائم ہے بہت سر لوگ اس سے فیدہ اٹھائیں گے ویزا لگوائیں گے اپنے پاسپورٹ پہ اچھا سا وہاں جا کے آپ اس tourist ویزے کو ورک ویزے میں بھی کنورٹ کر سکتے ہو اگر آپ job وہاں ڈھونڈ سکتے ہو جاب اس ڈوریشن میں بہت ایزی ہے اگر آپ ایز ایز پرسن وہاں موجود ہو تو آپ کے لئے جاب لینا بہت ایزی ہو جائے گا باہر سے آپ اپلائی کر تو اگر آپ tourist ویزے لے جاتے ہو تو آپ job ڈھونڈ کے easily settle ہو سکتے ہو ویزے کو ورک ویزے میں convert کروا سکتے ہو تھوڑے سے پیسو میں hope کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی تو چینل کو subscribe کر دینا like کر نا دعا میں یاد رکھنا